اسلام علیکم جی میں ہوں زبام قدس اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ اور آج کا جو ویلوگ ہے جناب وہ ہے سکین پورس کی ہوم ریمیڈیز ٹھیک ہے اور سکین پورس کی جو ہوم ریمیڈیز ہیں یہ دو ریمیڈیز ہیں اور یہ ہے آئیلی سکین کے لیے بھی نارمل سکین کے لیے بھی اور ڈرائی سکین کے لیے بھی ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے آج کل گرمی ہے پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کو تو سپیشلی پڑھتا ہے کہ گرمیاں جب ہوتی ہیں اور ان میں جو ہم سپیشلی جو خواتین ہیں ہم لوگوں نے موپنگ کرنی ہوتی ہے ڈسٹنگ کرنی ہوتی ہے کوکنگ کرنی ہوتی ہے تو فیس واش کرنے کا دھیان نہیں رہتا جس کی وجہ سے پسینہ آتا ہے سکین آئیلی ہو جاتی ہے ایونکہ میری سکین ٹون جو ہے وہ جناب نارمل ہے آئیلی بھی نہیں ہے اور مطلب بہت زیادہ وہ ڈرائی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو مجھے بھی بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو وہ سکین بہت زیادہ آئیلی ہو جاتی ہے جب سکین بہت زیادہ آئیلی ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے نہ صرف چھوٹے چھوٹے پیمپلز آپ کو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں بلکہ آپ کے رنکلز فریکلز ایونکہ آپ کے سکین پاوس بھی تو جب میں میرر دیکھتی تھی تو مجھے اپنا چیرہ دیکھ کے نہ تو مجھے میں کہتی تھی یار یہ کیا ہے ایک تو ہم لوگوں کو دوسری سکین کی اتنی زیادہ اٹنشن ہوتی ہے اب یہ سکین پورس ایک نئی اٹنشن جو ہے نا ہمارے اوپر سر کے اوپر سوار ہو گئے تو پھر میں نے کہا کہ میں اس کے بارے میں کچھ سرچ کرتی ہوں کہ کیا اس کی ہوم ریمیڈیز ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم سکین سپیشلسٹ کے پاس جائیں ٹھیک ہے تو پھر میں نے نیٹ میں سرچ کیا تو جو مجھے دو ہوم ریمیڈیز ہیں جو مجھے ایزی لگیں کہ میں جلدی ان کو اپنے اوپر اپلائے کر سکتی ہوں تو میں نے انہی کو یوز کرنا جو ہے وہ سٹارٹ کیا لیکن آپ لوگوں کو میں یہ ایک بات بتاؤں کہ میں نے ان کو ریگولر یوز نہیں کیا کیونکہ میں ایک مدر ہوں مجھے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں تو اگر آپ لوگ ریگولر اس کا یوز کریں گے تو بہت زیادہ اس کے اچھے بینیفیوٹس ہوں اگر آپ اس کو ریگولر بیس پہ یوز کریں تو سب سے پہلے میں جو آپ کو ریمیڈی بتانے لگی ہوں وہ ہے جناب ڈرائی سکین کے لیے اور نارمل سکین کے لیے اس کے لیے میں نے کیا لیا جناب یہ یوگرد ہے یوگرد آپ کو پتا ہے گھر میں دہیں ہر گھر میں آویلیبل ہے اس کے علاوہ چاول کا آٹا ہے چاول کا آٹا اگر باہر سے منگوانا چاہیں باہر سے بے منگوا سکتی ہیں یہ ایک پہ چاول ہے کہ آپ اس کو گرینڈر میں اس کو گرینڈ کر لیں تو جب آپ نے یوز کرنا ہو تو آپ اس کو یوز کر لیں دہیں کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں کہ جو دہیں ہے اس کے بارے میں میں نے پہلے ان کے بارے میں سرچ بھی کیا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہماری سکین کے لیے یہ بڑا زیادہ بینیفیٹ ہیں تو میں ان کو استعمال کروں تو آپ کوئی بھی چیز سے ہوم ریمیڈیز بھی اپلائے کریں تو آپ ان کے بینیفیٹس نیٹ میں سرچ گوگل میں ضرور سرچ کر لیا کریں ٹھیک ہے میں نے یوگر کی جب دہی کی کی اس کے کیا بینیفیٹ ہیں سکین کے لیے تو اس میں لیکٹی کیسیڈ ہوتا ہے جو کہ سکین کی فریکلز، رنکلز، ڈارک سرکل، آئی بیکس، سکین پارز کو شرنک کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو چاول کا آٹا ہے اس کے اندر جناب ویٹامین بی اور ویٹامین بی سکس اور بی ٹویل ہوتا ہے کیلشیم اگنیشیم ہوتا ہے جو کہ سکین کو بہت زیادہ سوفٹ کرتا ہے اور سموتھ کرتا ہے ٹھیک ہے اور جب میں یہ یوز کرتی ہوں تو اس کے بعد سکین جو ہے وہ اتنی سوفٹ اور سموتھ لگتی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے بینیفیٹس ہیں جو میں نے خود یوز کرنے کے بعد میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ اچھی ریمیڈی ہے اور میرے اس سائٹ کے تو سکین پورس کافی زیادہ کم ہو گئے ہیں اگر یہ آپ کو دکھائیں اب تھوڑے سے ہیں اگر میں ان کا ریگولر بیسز پہ ان ریمیڈیز کا یوز کروں چاول اور یہ دہی کا مکشر اور دوسری جو ریمیڈی ہے اس کا تو میرے ہمیں میرے یہ پرمانٹلی کر لیں گے چلے جائیں گے دور ہو جائیں گے تو آپ لوگ لازمی کیجئے ٹھیک ہے اب میں ان کو بنانے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جناب آپ نے دو چمچ دیں لینا ہے دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے دو ٹیبل سپون آپ نے تھوڑی سی میں نے ٹیبل سپون زیادہ نہیں لیا اچھا جی ایک ٹیبل سپون آپ نے چاولوں کا آٹھا لینا ٹھیک ہے اب آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اس کی پیس سی بنا لیں اچھا ایک اور چیز اگر آپ لوگوں نے اپنی گردن کے لیے مطلب نیک کے لیے بھی یوز کرنا ہے ہاتھوں کے لیے بھی یوز کرنا ہے تو آپ دو چمچ دو ہی ٹیبل سپون آپ لوگوں نے دبل کر لینا اور ایک ٹیبل سپون جو ہے یہ چاولوں کا آٹھا وہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے کیونکہ میں نے گردن کے لیے جو بج توPeraraoh بھی bliver نیک پہ بھی یوز کر لیتی ہوں اور بھاتے پہ بھی یوز کر لیتی ہوں کریں اگر یہ دیکھیں اس کی تھک سی 就是 attackers بن جائے گی یہ دیکھیں سموسی اور یہ جب بھی آپ لوگوں نے use کرنا آپ لوگوں نے فریش بنا کے یوز کرنا ٹھیک ہے یہ لے جی آپ نے سکن کو عواش کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے کوئی اس سے پہلے کریم یا کچھ بھی چیز جو ہے وہ یوز نہیں کرنی میں نے سکن پر ابھی کچھ بھی نہیں یوز کیا وہاں صرف یہ لپ بام لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو ہاتھوں سے رائس فلار اور یوگرٹ کی جو ریمیڈی ہے یہ میں پھر اپنوں کے لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ یہ آئیلی سکن والے یہ یوز نہ کریں اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو اس سے سکن اور زیادہ آئیلی ہوگی یہ درائی سکن اور نارمل سکن کے لیے ٹھیک ہے جی تو جناب آپ یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوا ہے پیس ساری میری جو ہے وہ ڈرائے ہو گئی ہے جب اس طرح سے ڈرائے ہو جائے تو پھر آپ لوگوں نے اتارنا ہے فین کے نیچے آج کل تو گرمیاں آپ کو پتہ جلدی جی ڈرائے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ نے اس کو اتارنا ہے یہ کچھ بچ کیا تھا آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا میں نے ہاتھوں پہ کے لگایا وہ پیس جو تھوڑی سی بچ کی دی وہ میں نے ہاتھوں پہ لگایا یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ نے اتار لینا ہے چاہے تو آپ فیس ورش کر لیں لیکن میں نے اس طرح سے جب اتارا تھا تو مجھے کافی بینیفٹ مطلب اس کا محسوس ہوا تھا کہ یار اس سے تو چھوٹے چھوٹے بال جو ہیں وہ بھی اتر جائیں گے اور اس سے جو آپ کی سکن ہے اس کو اور زیادہ بینیفٹ ملیں گے ٹھیک ہے میں اسی طرح سے جو ہوم ریمیڈیز ہیں ان کو اپلائے کرتی رہتی ہوں کیونکہ مجھے یہ وائٹننگ جو کریمز ہیں میں ان کے اوپر اتنا ریلائے نہیں کرتی ایک تو ان میں اتنے زیادہ کیمیکلز ہوتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں اب ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہ ہماری سکن کے لیے کونسی چیز یا کونسی کریم جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے تو آپ یہ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ بھی ہوم ریمیڈیز جو ہیں وہ ہی اپلائے کیا کریں ایک تو یہ افورڈیبل بھی ہے دوسرا یہ ایزی بھی ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے دیکھا تو کوشش یہ ہی کیا کریں کہ آپ لوگ یہ جو باہر سے کریمز سوپس اس طرح کی چیزیں میں مت بائی کیا کریں یہ لیں جی اور ایک چیز میں آپ کو بتانا وہ بھول گئی سوری آپ لوگ یہ لگانے سے پہلے بالوں کو اچھی طرح کفر کر لیجئے کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا تو اس سے یہ ہوگا کہ بالوں کو یہ پیس نہیں لگیں گی ٹھیک ہے ہمیں فیس واش کر کے یہ دیکھیں ابھی میں نے فیس واش کیا ہوا تھا پھر بھی ایسے گندہ گندہ سا پیسٹ ہوتا رہا ہے اور ابھی صرف میں نے پیسٹ ہوتا رہا ہے مجھے بلکل ایسے سمودھ سی سکین لگ رہی ہے یاد ذرا آپ بھی لگا کے دیکھیں ہاتھ ٹھیک ہے اب میں فیس واش کر کے آتی ہوں سمپل اس کے بعد آپ نے تھنڈے پانی سے مطبیہ نارمل پانی گرم پانی سے نہ کیجئے گا تو آپ تھنڈے پانی سے فیس واش کر لیجئے گا ٹھیک ہے میں بھی بھی واش کر کے آئی ہوں جیتا جناب میں نے وہ فرسٹ ریمیڈی جو ہے آپ کو بتائی تھی یوگرڈ اور رائس وارٹر کی رائس فلاہر کی وہ میں نے یوز کر لی ہے اب اس کے بعد چلتے ہیں سیکھٹ ریمیڈی کی طرف اور یہ ہے جناب بنانا یہ بنانا آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ پہلے تو میں کھاؤں گی اس کو سپیشلی بچوں کے بچوں والے گھر میں تو لازمی ہوتے ہیں اب میں ویسے بھی بنانا لورٹکا بنانا کھایا اور اس کو پھینکنا نہیں کیا یہ اس کو بنانا کے جو پیل ہیں جو چھلکیں ہیں آپ کی جو سکن پورز ہیں اس پہ آپ نے اس طرح سے رب کرنا ہے ٹک ہے 15 منٹ آپ نے رب کرنا ہے پھر اس کو رہنے دینا ہے ہاف آر یا 15 منٹ تک پھر اس کے بعد آپ سکن واش کر لیں اور اس کو رب کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کسی مرد نے لکھا ہوا تھا کسی آدمی نے کہ میرا بنجا ہوا تو اس کو وہ اللہ کی تھی تو میری سسٹر نے بڑے زیادہ ڈاکٹر کے ساتھ راپٹہ کیا جناب اس کو سکن سپیشلس کو دکھایا مہنگی مہنگی کریمیں یوز کی لیکن کچھ بینیفیوٹ نہ ہوا تو اسی طرح تین چار سال کا بچہ ہو گیا لیکن اس کی وہ اللہ کی تھی وہ ٹھیک نہ ہوئی جو اس کی پرابلم تھی تو میری سسٹر نے کہیں وہ بائی بتاتے ہیں کہ میری سسٹر نے کہیں پر پکڑا کہ آپ کسی بھی اللرڈجک اچینگ یا اور سکن پر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ یہ جو کلے کے چھلکیں ہیں پیلد ہیں آپ اس کو رب کریں تو انہوں نے وہ اپلائے کیا یقین مانے کہ وہ بائی اتنا خوش ہو گا بتا رہے تھے کہ اتنے اتنے مہنگے ڈاکٹرز کی میڈیسن اب یوز کرنے کے بعد وہ بچے کی تین چار سال ہے جو ہی اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑا اور ان چھلکوں کی وجہ سے اس بچے کو فرق پڑ گیا اور یہ اگر آپ کو سکن پر الرڈجک ہو جاتی ہے آپ اس کے لیے بھی یوز کریں ایون کہ میں نے پڑا ہے کہ اس کا جو اگر آپ لوگوں نے اس کو گدہ بنا کر لگانا ہے جو اس کا پلپ ہے بنانا کی وہ بھی آپ فیس پر یوز کر سکتی ہیں لیکن یہ سپیشل سکن پورس کے لیے ہے جو میں نے اپلائی کی ہے ایک ماہ اور مجھے کافی بینفیٹ لیا ٹھیک ہے یہ میں نے 15 منٹ تو نہیں لگایا لیکن میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اس طرح سے آپ نے اس کو رب کرنا ہے پھر آپ لوگوں نے چھوڑ دینا یہ درائی ہو جائے گا تھوڑا نہ اس طرح ہو جائے گا جس طرح مطلب پیس ٹھک سا بن جائے گا اس ٹھکی سا بن جائے گا تھوڑا اکڑاؤ فیل ہوگا پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے واش کر لینا ہے اور آپ نے ایک ماہ اس کو ان ریمیڈیز کو لازمی اپلائی کرنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے بتانا ہے ایک ماہ یوز کرنے کے بعد دونوں ریمیڈیز ہوم ریمیڈیز جو ہیں آپ لوگوں نے اپلائی کرنی ہیں آپ پائٹننگ والی کریم سوپس یوز کرنے کے بعد کو چھوڑ دیں اور ان ہوم ریمیڈیز کو استعمال کریں تو مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا انٹی لی نیکس ویڈیو بائی بائی اللہ حافظ